ملٹیپلائی فریکشن کو فریکشن کے ساتھ دونوں ہمارے پاس کون سی فریکشن ہیں پروپر فریکشن میں کیا ہوتا ہے نومریٹر چھوٹا ہوتا ہے ایسے یہ تری چھوٹا ہے فور سے تو چھوٹا ہے تری سے تو دونوں کون سی فریکشن ہیں پروپر فریکشن ان کو ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں اس کو ہم سالف کر سکتے ہیں پہلے میں ایک آپ کو میتھوڈ بتا دیں پھر ایک اور بتاؤں گی پھر آپ کی مرضی آپ جو بھی میتھوڈ فولو کرنا چاہیں اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ تری اور ٹو کو ایک لائن میں لکھ دیا اور نیچے والوں کو ایک لائن پر لکھ دیا اب دیکھیں کٹنگ ہو رہی ہے تری ونزار تری ونزار تری تو ونزار تو تکیتیزہ فور ہوتا ہے ہمارے پاس کیا آجائے گا ون ون ہے تو ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں تو ون آتا ہے نیچے کے آجائے گا ٹو اور ون ہے تو ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں تو ٹو آتا ہے اب ہمارے پاس یہ کونسی فریکشن آگئی پروپر فریکشن تو یہ ہمارے پاس آنسر آگئے کیونکہ امپروپر فریکشن آئے تو ہم اس کو فردر سالف کرتے ہیں مکس فریکشن میں کنورٹ کرتے ہیں جیسے یہ سیونٹین بائی فور ہے یہ فریکشن ہے اور کونسی فریکشن ہے improper فریکشن ہے اس میں جو ہے numerator بڑا ہے اس کمپیرٹو denominator تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں مکس فریکشن میں کنورٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اس کو اندر رکھتے ہیں اور اس کو باہر رکھتے ہیں اور سوالو کر کے اس کو اس طرح کلوک وائز جو ہے ہم لوگ لکھتے ہیں کوشن کو سائٹ پہ ریمنڈر کو اوپر ڈیوائزر کو نیچ لیکن اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس پرپر فریکشن آئی ہے تو ہم اس کو کنورٹ نہیں کرتے مکس فریکشن میں یہ نہیں ہوتی یہ آنسر آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا ایک اور میتھڑ ہے وہ ہم کیا کریں اگر کوشن لکھ لیتو ہی پہلے میں 3 x 4 2 x 3 یہ کر لیں آپ کے 3 ان کو ملٹیپلائی کر دیں 3 x 2 0 6 آگیا اور نیچے والوں کو بھی ملٹیپلائی کر دیں 4 x 3 x 2 آگیا اب کٹنگ کر دیں 6 x 1 0 6 ہوتا ہے 6 x 3 x 2 ہوتا ہے یا تو آپ یہ میتھڑ کر لیں یا تو میں نے کٹنگ لکھا ہے یہ میتھڑ فولو کر لیں دونوں طرح آنسر تو 1 x 2 ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو خوبصو آپ کو چیزے سمجھا گیا ہوگا کہ ہم کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں فریکشن کو فریکشن کے ساتھ آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں